ہلو فرنڈس ایم ڈیجرل جنیت کیسے ہیں آپ لوگ فرنڈس آج ہی ہمارا ای کومرس سریز کا فرسٹ ویڈیو ہے جس میں ہم سمجھیں گے ایمیزون پروڈکٹ سیلنگ کے بارے میں کیا کیا ٹولز اس میں یوز ہوتے ہیں کیسے ایمیزون پر پروڈکٹ سیل کیے جاتے ہیں تو اس کا ایک اوورویو یہ ویڈیو ہے جسٹ اوورویو ویڈیو ڈیٹیل ویڈیو تو میں اس کو نہیں کہوں گا اور اسپیشلی میں کہوں گا یہ ہیلیوم ٹین جو ایمیزون پروڈکٹ سیلنگ کے لیے ایک ٹول ہے اس سے ریلیٹڈ یہ لیکچر ہے آج کا حالانکہ ہم لوگ ای کومرس ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے رہیں گے فرنڈس ون بائی ون ہم لوگ جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے فرنڈس تو فرنڈس ہیلیوم ٹین جو ہے وہ ایک ٹول ہے جو کی جہا ہم ایمیزون پر جو بھی مارکٹ پلیس ہیں یہ تو اسپیشلی یہ ایمیزون کے لیے ہیں حالانکہ مارکٹ پلیس تو بہت سے ہیں فلپ کارٹ ہے ایمیزون ہے سنیپ ڈیل ہے آپ کا می شو ہے بگ باسکٹ ہے تو بہت سارے مارکٹ پلیس ہیں بہت ساری آن لائن سیلنگ ویب سائٹس ہیں بٹ یہ ہیلیوم ٹین جو ہے اسپیشلی یہ ایمیزون سیلرز کے لیے ہیں جو بھی لوگ ایمیزون پر اپنے پروڈکٹ لسٹ کرتے ہیں ان کو سیل کرنا چاہتے ہیں ایمیزون کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹول اس میں ہیلپ کرتا ہے جو ہے فرینڈز تو پلیس آپ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کرتے ہیں تاکی ای کومرس لیٹیڈ ویلیوبیل انفرمیشن آپ کو ملتی رہے یہاں دیکھ رہے ہیں آپ ٹاپ میں ہی میرا چینل ہے یہ ریڈکل رہتا سبسکرائب بٹن ہے تو پلیس آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکی اسی طرح کی نولیجیبل ای کومرس سے ریلیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے آپ کو ان کو انفرمیشن ملتی رہے اور آپ کی جو آن لائن سیلنگ ہے وہ ایزی ہو جائے آن لائن سیلنگ کا جو concept ہے کس طرح آن لائن سیلنگ ہوتی ہے وہ سب آپ کو ایک پروسس سمجھ میں آ جائے تو پلیس آپ چینل میرا سبسکرائب کرتے ہیں تو فرینڈز ہیلیوم ٹین ویچے تو یہ فری ٹول ہے آپ اس پہ جیسے ایک سیمپل ریجسٹریشن کرتے ہیں فیس بک ٹویٹر پہ یا کسی بھی ایک ویب سائٹ پر اس طرح آپ اس پہ سائن اپ کر سکتے ہیں اور اس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں بٹ کچھ ٹائم پیریٹ کے بعد فری آپ سے اپگریٹ کے لیے کہے گا فرینڈز تو فرینڈز اگر آپ اس کو فلی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا جو پیڈ برزن ہے وہ لینا ہوگا تو ہم پرائسنگ کی اگر بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹر پلان جو ہے وہ ڈولر ٹونٹی نائن پر مند سے سٹارٹ ہے پلیٹینم ڈولر اٹی فور سے سٹارٹ ہے اور ڈائیمنڈ جو ہے وہ ڈولر ٹو ڈیرو نائن سے سٹارٹ ہے فرینڈز اور پلان کے اکورڈنگ ہی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فیچرز ہیں جس میں پرائس زیادہ ہیں اس میں زیادہ فیچرز ہیں جس میں پرائس کم ہے اس میں کم فیچرز ہیں اگر آپ بگنر ہیں تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اس کا سٹارٹر پلان لے رہے ہیں جو صرف ڈولر ٹونٹی نائن پر مند کا ہے کیونکہ آپ فری میں اس کو یوز کریں گے تو کچھ ٹائم پیریڈ تک ہی ہے آپ کو اس کو یوز کر پائیں گے پھر آپ کو ایشوز آنے لگیں گے تو اچھا ہوگا کہ آپ اتنا زیادہ قوسٹ نہیں ہیں آپ ڈولر ٹونٹی نائن پر مند کا سٹارٹر پلان اس کا لے کر اس ٹول کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ایمیزون سیلنگ میں اب یہ ٹول کس طرح برک کرتا ہے کیا اس کی بینیفٹ ہے یہ ہم جانتے ہیں تو میں اسے سکرین کو کٹ کر دیتا ہوں میں آتا ہوں دوسری وینڈو پر تو یہاں میں نے اپنی آئیڈی سے اس کو لوگن کیا ہوا ہے اور لیڈی اس ایکاؤنٹ کو تو یہ لوڈ ہو رہا ہے تو اس طرح کا یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے میں جسٹ آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ جو ہیلیم ٹین ہے جب آپ اس میں لوگن ہو جائیں اپنے پیڈ ایکاؤنٹ کے ساتھ تو اس کا ایکسٹینشن بھی آپ ساتھی ساتھ اپنے براؤزر میں انسٹال کر لیں جیسے میں یہ ہیلیم ٹین کا جو ایکسٹینشن ہے اس کو میں نے اپنے براؤزر میں انسٹال کر لیا ہے تو اس سے کیا بینفیٹوں کا مم آپ کو بتاتا ہوں جب آپ ایمیزون پہ جائیں گے اور کچھ بھی سرچ کریں گے جیسے ہم سرچ کرتے ہیں بائشوز آن لائن تو اگر یہ ایکسٹینشن آپ کے براؤزر میں انسٹال رہے گا تو کسی بھی پروڈکٹ کی آپ ڈیپٹھ انفرمیشن آپ گیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ساری جو انفرمیشن آ رہی ہے نورمل لوگ تو نہیں دیکھ پاتے کہ بیریشن کتنے ہیں کتنا سیلر ہے فولفلمنٹ کونسا ہے تو یہ ساری اس لیے آ رہی ہے فرنس کیونکہ میں نے اس ٹول کا ہیلیم ٹین ٹول کا ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اپنے براؤزر میں ابھی میں نے یہ پروڈکٹ اوپن کیا ہے تو یہ لوڈ ہو رہا ہے فرنس تھوڑا سا تھوڑا سا بیٹ کرتے ہیں اور اس ٹول کی جو خاصیت وہ دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ ہیلیم ٹین جو ہے ڈیٹا گیٹ کرنا بیک اینڈ سے سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ مجھے کچھ انفرمیشن دے گا اس پروڈکٹ کے بارے میں دیکھیں دے رہا ہے یہ دے رہا ہے یہ لسٹنگ ہیلتھ سکور نائن پائنٹ ٹو سیون تو ایک یہ لسٹنگ کا ہیلتھ سکور دیتا ہے ون ٹو ٹین تک سکور دیتا ہے تو آؤٹ آف ٹین نائن پائنٹ ٹو سیون ہیلسٹنگ ہیلتھ سکور دے رہا ہے جو کہ ایک بہت اچھا لسٹنگ ہیلتھ سکور رہا ہے یعنی کہ یہ جو لسٹنگ ہے اس شوز کی بہت اچھے سے آپٹیمائز کی گئی ہے چاہے وہ اس کا ٹائٹل ہو ڈسکریپشن ہو چاہے وہ اس کے ریٹنگز ہو ریویوز ہو چاہے وہ اس کے بولیٹ پائنٹس ہو تو ساری انفرمیشن چاہے وہ اس کے ویریشن ہو چاہے وہ اس کی ایمیجز ہو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایمیجز جو بھی یوزنگی تو ساری انفرمیشن بہت اچھے سے آپٹیمائز کی گئی ہے بہت اچھے سے فلفل کی گئی ہے اسی لیے اس کا جو ہیلتھ سکور ہے وہ اتنا اچھا آ رہا ہے اب یہ جو لسٹنگ ہیلتھ سکور ہے فرنٹس جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں سکرین تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں تو یہ جو لسٹنگ ہیلتھ سکور ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تب ہی آئے گا جب آپ ہیلیم ٹین جو ٹول ہے وہ اپنے براؤزر میں انسٹرول کر کے رکھیں گے تب ہی آپ کا آپ کا لسٹنگ ہیلتھ سکور یہ بتائے گا اب یہ سیل بھی بتا رہا ہے لازت تھرڈی ڈیس یہ شوز ٹو ایٹین ٹائمز سیل بھی ہو چکا ہے اس ٹوک کے بارے میں بتا رہا ہے ایف بی ایفی کتنا لگا ہے وہ بھی بتا رہا ہے ویری ایشن کتنا ہے وہ بتا رہا ہے ویو مور پر کلک کریں تو اور بھی انفرمیشن دے رہا ہے آپ کا ڈائیمنیشن بتا رہا ہے اس کا ویٹ کتنا ہے وہ بتا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیک اینڈ کی انفرمیشن ہمیں مل رہی ہے تو بہت ہی پاورفل ٹول ہے بہت ہی اچھا ٹول ہے اپنے آپ میں آپ اس کو انسٹال ضرور کریں ہیلیم ٹین کو اور اگر آپ ایمیزون پر کچھ بھی سیل کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ چاہے وہ آپ کے خود کے پروڈکٹ ہوں چاہے وہ کسی دوسرے کے پروڈکٹ ہوں تو جب بھی آپ ایمیزون پر پروڈکٹ جو ہیں آپ لسٹ کرتے ہیں تو اس ٹول کا آپ یوز ضرور کریں اگر آپ اپنے کام کو ایزی کرنا چاہتے ہیں تو فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ مجھے سب انفورمیشن دے رہا ہے کہ آپ کی جو ہے کتنی سیلز ہوئی ہے آپ کا جو ہے ستمبر کتنی سیل ہوئی ہے یہ ساری انفورمیشن مجھے یہ دے رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹول کے اندر ملٹیپل ٹول ہیں چاہے وہ بلیک بوکس ہو چاہے وہ آپ کا میگنیٹ ہو چاہے وہ آپ کا مسپلینیٹر ہو چاہے وہ آپ کا ایٹومک ہو تو ایک چیز اگر میں کہوں تو یہ جو ہیلیم ٹین ہے اپنی آپ میں یہ کومبینیشن ہے ملٹیپل ٹولز کا ایک سیٹ ہے ملٹیپل ٹولز کا اس کے اندر ہمیں ملٹیپل ٹولز مل جاتے ہیں جو کی ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ہماری لسٹنگ کو ہماری پروڈک لسٹنگ کو اپٹیمائز کرنے میں ہماری لسٹنگ سے ریٹیڈ کی ورڈز کو سرچ کرنے میں ان سب میں یہ جو ہے ہمیں ہیلپ کرتا ہے فرنڈز یہ ٹول جو ہے تو کوئی چھوٹا موٹا ٹولز نہیں ہے اور یہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ میں ایک کی لیکچر میں یا دس منٹ میں یا بیس منٹ میں آپ کو بتا دوں تو یہاں سے ہم یہ بلیک باکس ٹول پہ گئے فرنڈز تو یہاں سے اگر ہمیں کوئی انفورمیشن نکال نہیں ہے تو فلٹرز لگا کر ڈیفرنڈ فرنڈز ہم نکال سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ کس طرح کے پروڈکٹ امیزون پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں کیا ان کی رینک ہے کیا ان کی ڈیمانڈ ہے تو کچھ فلٹرز لگا کر ہم ڈیٹا نکالنے کا ٹرائی کرتے ہیں ریویو کاؤنٹ میں ہم ففٹی لے لیتے ہیں فرنڈز سیونٹی لے لیتے ہیں یہ میں چھوڑ دیتا ہوں اس کے علاوہ فرنڈز کٹیگری میں ہم لے لیتے ہیں بی بی پروڈکٹ پرائیس میں مینیمم ٹو ہنڈر لے لیتا ہوں فرنڈز اس کے علاوہ فرنڈز جو ایک چیز ہے ہم نمبر آف سیلر کو بلینک چھوڑ دیتے ہیں ایکزیک برانڈ سرچ کو بھی ہم بلینک چھوڑ دیتے ہیں ریویوز ہم نے لے لیے ہیں تو اس کے بعد میں سرچ بٹن پہ کلک کرتا ہوں فرنڈز فرنڈز بی بی پروڈکٹ سیلیٹڈ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے یہ پروڈکٹ دے رہا ہے اگر آپ کو یہ سارے پروڈکٹ ڈاؤنلوڈ کرنے ہے تو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ ڈیٹا کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہم نے فلٹرز لگائے تو اس کوڈنگ یہ پروڈکٹ دے رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پروڈکٹ کے مینیو کتنا آ رہا ہے کتنے ریویوز ہیں ان کے تو یہ ساری انفورمیشن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں through this tool فرنڈز تو بہت ہی پاورفل فرنڈز آپ دیکھیں رہے جیسے کی تو ڈیٹا کچھ بھی اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ کو ڈیٹا کو سمجھنا بھی پڑے گا کہ کس طرح کے پروڈکٹ آخرکار امیزون پر سیل ہو رہے ہیں کن پروڈکٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو مارکٹ کو سمجھنا پڑے گا آپ کو مارکٹ میں جانے سے پہلے پھر اس کے بعد ہی آپ اپنے پروڈکٹ اپلوڈ کریں امیزون پر تو زیادہ بیٹر رہے گا مارکٹ کی کمپٹیشن کو سمجھیں کس طرح کے پروڈکٹ کی سیل ہو رہی ہے کن پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے اس چیز کو سمجھیں اس کے بعد ہی جو ہے آپ امیزون یا ادھر مارکٹ پلیس کا یوز کریں اور اس طرح کے ٹولز کا آپ یوز کریں کیونکہ فرنڈ ہو سکتا ہے آپ یہ ٹول پرچیس کر لیں اس کی بھی آپ پیمنٹ دیں پھر آپ کے پروڈکٹ سیل نہ ہو تو آپ کی کافی زاری منی جو ہے نا بیس چلیا گی فرنڈ تو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے فرنڈ اس سے سب سے پہلے تو یہاں میں نے آپ کو دیکھئے کوئی کورو دیا اب پھر ہم یہاں پر آئے ہیں فرنڈز یہاں پر پھر ہم ایک کٹیگری لے لیتے ہیں اس بار ہم بکس لے لیتے ہیں یا ہم کوئی اور دوسری کٹیگری دیکھتے ہیں کچن لے لیتے ہیں فرنڈز کچن ڈائننگ کے سمان فرنڈز منیمم سیل ہم رہنے دیتے ہیں اس کے علاوہ ایکسکلوٹ گی ورڈ ہم رہنے دیتے ہیں اس کے علاوہ فرنڈز ریویو کاؤنٹ ہم لے لیتے ہیں کہ 50 ریویو اس پہ اٹلیسٹ 70 ریویو اس پہ اٹلیسٹ ہوں ٹھیک فرنڈز سرچ بول یوں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اٹلیسٹ 700 پیپل تو اس کو سرچ کری رہے ہوں اتنے ریویو ہو اور پرائیس منیمم جو 200 تو فرنڈز اس کے بعد ہم اس کو سرچ کر دیکھتے ہیں فرنڈز کیا ڈیٹا نکل کر آتا ہے ابھی ہم نے کچھن سرچ کیا آئے اور ہم بلیک بوکس ٹول کو دیکھ رہے ہیں فرنڈز تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھن سے ریلیٹڈ جو ہے ایک پروڈکس نکل کر آیا ہے جیسے ہم نے دیا تھا جہاں پر یہ گلانس ریفریجیریٹر ہے یہ مائکرو ویب رو ہے تو اس طرح کے بہت سارے پروڈکٹس ہیں فلٹر کے گورڈنگز جو کی نکل کر آئے ہیں چاہے وہ ایر فیر ہو ٹوستر ہو تو ان کی سرچ وولیوم ہم ریونیو کتنا ہو رہا ہے بی سار سکور کتنا ہے یعنی بیسٹ سیلر ریٹنگ ان کی کتنی ہے فرینڈز ٹائٹ ریویوز ان پر کتنے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو میں آپ یہ ریکمنڈ کروں گا فرینڈز کہ اگر آپ ایمیزون مارکٹ پلیس میں جانا چاہتے ہیں پہلے اس ٹول کا ایسی سن پہلے مارکٹ کو سمجھ کہ کون سے پروڈکٹ ہیں جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے جن پر زیادہ سرچ ہیں لوگ کن کو زیادہ پرچیس لسٹنگ میں لگا کر کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جب اس کو لوگ سرچ ہی نہیں کرنے جا رہے وہ سیل کیا ہوگا تو وہ ہی پروڈکٹ سیل کریں جس کی منتھلی سرچ وولیوم ہے اس طرح کے پروڈکٹ آپ سرچ کریں ان مارکٹ پلیس پر تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہو کا فرنس تو فرنس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ایک ویڈیو آپ نے سمجھا ہم نے different filters لگائے black box tool use کے اندر کہ کس طرح ہم data نکال سکتے ہیں data کو سمجھ سکتے ہیں اور ایک ویڈیو میں آنے والے ویڈیو میں اور بھی اس کے ادھر tools ہم سمجھے ایمیزون سیلر ایکاؤنٹ کو ہم لوگ سمجھے گے کیسے ایمیزون سیلر ایکاؤنٹ میں پروڈک لسٹنگ کی جاتی ہے تو اس لیٹیڈ ہم ویڈیو جو لاتے رہیں گے فرنس تو فرنس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی تھنکس فور بیدیو بیدیو بیدیو